دوسری کہانی کا قصہ ایک اور یہ ناسک کی طرف جا رہے تھے ممبئی سے کئی سینئر اوفیشلز تھے گاڑی میں جا رہے تھے اور اسٹے میں ان کی گاڑی کا ٹائر پنچر ہو گیا اور ٹائر پنچر ہو گیا تو سب اپنا گاڑی سے اترے اپنا کیاشوال تھے وہاں پہ ادھر ادھر گھوم رہے تھے کوئی اپنا چائی پی رہا ہٹا پری پہ کوئی اپنا سٹا مار رہا تھا تو سب ترہ کیاشوال ہو گئے ادھر ادھر گھوم رہے تھے اور تب ہی دیکھا کہیں رتن ٹاٹا نہیں دیکھ رہے رتن ٹاٹا نہیں دیکھ رہے ارے بھئی کہاں گئے رتن ٹاٹا کہاں گئے رتن ٹاٹا چائے پی رہے ہیں ارے کہیں کہیں واش روم گئے ہیں تو رتن ٹاٹا اچانک لوگوں نے دیکھا کہ اپنی سلیوز اوپر کر کے اور اپنے ٹائی کو کندھے پہ ایسا پیچھے ٹانگ کر کے اس کے بعد جو ہے جیک اور پانے کو ہاتھ میں پکڑ کے دوسرے ٹائر کا پریشر چیک کر رہے اس کے ساتھ پنچر لگوا رہے تو لوگوں نے آکے پوچھا بھئی آپ رتن ٹاٹا ہیں آپ کہیں پنچر لگا رہے بھئی اس کا کام ہے پنچر لگانے کا تو بولے دیکھو اگر اس کو پندرہ منٹ لگتے ہیں پنچر لگانے میں میری مدد سے ساڑھے سات منٹ میں کر لے گا تو جہاں میٹنگ میں پہنچنا وہاں ساڑھے سات منٹ زیادہ مل جائے گا مجھ کو اگر میں ٹائم لوس کر جاؤں گا لاؤس آف ٹائم is لاؤس آف منی پرشن یہ اٹھتا ہے کہ آپ نے کب اپنے سے نیچے کے سطر پہ جا کر کے زندگی میں کوئی کام کیا ہے آخری بر کب کیا تھا آپ نے کب آپ نے اپنے سطر سے نیچے اتر کر کے دوسروں کی مدد کری تھی رتن ٹاٹا زندگی بر سکھاتے رہے لیڈرشپ is not position it is action یہ positional power نہیں personal power ہے ممبئی کا 26 یار اگتاج اٹیک اور وہ اٹیک جس میں وہ جانتے ہیں ساری دنیا جانتی ہے کہ انہوں نے سب کی مدد کری جو جو آدمی کا وان اقصان ہوا ان کے ہیں جتنے امپلوئی تھے پرسنلی ان کے گھر تک گئے یہ تو آپ جانتے ہیں پچاس ساٹھ ستر اسی لاکھ روپے تک ان کو compensation دیا depending on different situation ان کو پیسہ دیا اتنا ہی نہیں سب کو زندگی بھر کے لیے ایک medical counselor بھی دیا کسی کو psychological depression ہوا کوئی tension ہوا کوئی اتنی گھولیا بمباری ہوتی وہاں زندگی بھر کے لیے ان کو doctor بھی دیا جس کا دہانت ہوا اس کو پہلے پچاس ساٹھ ستر اسی لاکھ روپے تو دیا پر ساتھ میں اس کی بچی وہ جتنی نوکری تھی اس کی پوری زندگی کی آخری جو salary تھی وہی تنکھا اس کو زندگی بڑھ دی اس کے بعد اس کے گھر میں پریوار میں بچوں کی education کی marriage کی medical کی responsibility لی ایسے تھے رتن تاٹا زندگی بھر کی responsibility لیا اور اگر تم نے کوئی کرزہ لیا تو وہ کرزہ بھی ماف کیا اتنا ہی نہیں کہ جو لڑکا پہلا مہینہ ہوایا پہلا دوسرا دن ہوایا ایسا بھی ایک لڑکا تھا ایسے بھی کچھ لڑکے تھے جن کو بالکل ابھی ہوتل میں join ہی کیا تھا train ہی تھے ان کو بھی ایسے ہی پورا compensate کیا یہ سب تو سب سمجھتے ہیں پر جو بات جس نے مجھے حیران کر دیا جس کے قرارن میں بھی اپنی گمپنی میں standard کو change کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ہوتل والوں کی تو مدد کری باہر آس پاس بزار میں جو پولس والوں کو گولی لگی ان کو بھی انہوں نے compensate کیا وہاں پیڈیسٹریان جو راہی چل رہے تھے وہاں پہ راگیر تھے چائے والا تھا بھیلپوری والا تھا گبارے والا پاؤ باجی والا پان کے دکان ٹپری جن کو تاٹا گروپ سے کوئی مطلب نہیں ان کو بھی انہوں نے monetary بھی پیسے سے بھی مدد کری اور ساتھ میں ٹاٹا گروپ میں نوکری بھی دلائی اور یہ سب کچھ انہوں نے کیول بیس دن میں کر لیا دوسری طرف ایک لڑکی تھی دیوی کا سی ایسٹی سٹیشن پہ اس نے اجمل کساب کو ریکنائز کیا تھا چھوٹی لڑکی تھی دس یارہ بارہ سال کی اور اس کو اس کے پتا اور اس کے بھائی جنٹس واش روم گئے تھے وہ چھوٹی بچی کو باہر دو منٹ چھوڑ کر کے اور اس کو سامنے سے آکے گولی ماری اسی نے اجمل کساب کو آ کر کے بعد نے کوٹ میں پہچانا تھا آج رتن ٹاٹا نے تو بیس دن کے اندر کمپنسیشن کر دیا سب کچھ بیس دن میں فٹا فٹ کمیٹی بنا کے سب کو معاوضہ دیا سب کی مدد کری سب کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور تب دوہزار آٹھ سے دوہزار بیس ہو گیا ایک بیس دن ایک دوہزار بیس ٹوئنٹی ڈیس ٹوئنٹی 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 آج دوہزار بیس تک اس لڑکی کو کوئی کمپنسیشن نہیں ملا ان فٹ مچھوارے تھے کہیں میں ابھی ایکنومک ٹائنس میں خبر پڑھ رہا تھا وہ مچھواروں کو آج بارہ سال کے بعد کمپنسیشن ملا مطلب سرکار کو جتنا سمیں لگتا ہے ٹاٹا کو کبھی سمیں نہیں لگتا کرونا کے لئے کارن کی ضرورت نہیں پڑتی یادی آپ دوسروں کو پرسند دیکھنا چاہتے ہیں تو کرونا کا بھاو رکھئے اور اگر خود کو پرسند دیکھنا چاہتے ہیں تو بھی وہی کرنا ہے تو بھی کرونا کا بھاو رکھنا ہے